میرا نام وحید ہے اور میں اسکریہ ایڈوکیشن سسٹم کا چیئرمن ہوں ہمارے اس وقت پانچ ہدارے چارپنڈی میں اور ایک باہ میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے پرنسپل صاحب نے آپ کو بتایا ہماری اپنی کنسٹنسی فارم ہے جو بچوں کو پاکستان کی جنیورسٹیز میں کہاں پہ آپ نے انٹرمیڈر کے بعد ایڈمیشن لینا ہے اس میں گائیڈ کرتی ہے اور جو بچے باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ جا کے ایڈمیشنز کا فسیلیٹیٹ کرتی ہے اور گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کون سے ملک میں جائیں گے تو آپ کی اچھی ایڈوکیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جیسے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ اسکریہ ایڈوکیشن سسٹم نے ایک انیشیٹیو لانچ کیا ہے جو پاکستان کا پہلا آن لائن سکول ہے پورے پاکستان میں اٹھائیس بورڈ ہیں جیسے فیڈل بورڈ ایک ہے پنڈی بورڈ ہے گجنابالا بورڈ ہے دہور بورڈ ہے مہتان بورڈ ہے کراچی بورڈ ہے پشاور بورڈ ہے اٹھائیس بورڈوں میں سے واحد فیڈل بورڈ ہے جس نے پرمیشن دی ہے اسکریہ ایڈوکیشن سسٹم کو کہ وہ لنڈن کی ٹکنالوجی کمپنی آئی کالیفائی یکے کے ساتھ ملکے پوری دنیا سے ہم بچے انڈرول کر سکتے ہیں اینی بوڈی ریڈ سے وہ اسٹڈینگ وہ اسڈن بینٹرک ان بیڈل ایسٹ سعودیہ دبائی ابو زہبی الین ملائشیا چائنہ سپین اٹلی جارمنی یوکے کینیڈا آسٹریلیا کنی سے بھی آپ انڈرول کر کے پڑھا سکتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے فیڈل بورڈ کا ہمارے سسٹم کے اوپر کہ ہم اس کامل ہیں اب ہم واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آج کے ٹیلنٹ ہنڈ کا کیا مقصد ہے دیکھیں مچو ٹیلنٹ ہنڈ جو ہے جس میں آپ لوگوں نے سب نے حصہ لیا ہے اور جو اٹھ کے آگے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ان تمام بچوں سے بہتر ہے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں ٹیلنٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ ہیرے تراش کرنے ہیں ہم نے وہ ہیرے تراش کرنے ہیں جن کو ہم تراش کے پوزیشن کے لیے کھڑا کر سکیں اور بہت بہتر بنا کے ایف ایسی کرا سکیں میٹرک کے مقابلے میں ایف ایسی میں جو بچے جا کے اپیئر ہوتے ہیں فیڈل بورڈ میں ان کی تعداد تقریباً اسی ہزار ہوتی ہے جو بچہ میٹرک کرتا ہے فیڈل بورڈ میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار بچہ کرتا ہے میٹرک اسی ہزار ایف ایسی کرتا ہے ایف ایسی کرنے والے اسی ہزار بچوں میں ہزارہ لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت گھر بیٹھے ہیں اور ان کو بھی تک کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ جا کے کالیجز کو ڈھونڈیں اور وہاں جا کے داخلہ لینے کی کوشش کریں جب پڑھائی شروع کرنے کے لیے جستجو کریں آپ ان ہزارہ لوگوں میں سے صرف دو سو کے قریب سٹوئنٹس ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں اس لیے پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا ہے اور یہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے ہماری بھی ہمارے جذبوں کو یہ اور پروان چڑھاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی لوٹ ضرور آئی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور پاکی لوگوں سے بہتر کرے اور ایفرڈ کرے اور اپنا نام روشن کرے اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے اپنے سکولوں کا نام روشن کرے جہاں سے آپ آئے ہیں اور کل اسکریہ کا نام بھی روشن کرے میں ہم گری ہیپی ہونڈیس اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں دیکھیں آپ ہی جیسے بچوں نے پچھلے دس سالوں میں پانچ دفعہ فیڈل بورڈ میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے اور ایک دفعہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اسکریہ سے پچھلے دس سالوں میں فائیو ٹائمز وی ہیپ ٹاپڈ دا بورڈ سٹوڈنٹس لائک یو ہیپ ٹاپڈ دا بورڈ ایک دفعہ ہم لوگ سیکنڈ ڈائی کن اداروں کے مقابلے میں جب ہم فیڈل بورڈ کی بات کرتے ہیں تمام آرمی پبلک سکول فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں تمام فضائیہ کے ادارے فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں بہریہ کے ادارے فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں اسلام آباد مارڈل کالیجز جتنے بھی ہیں وہ فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں ایپ جی کینڈ گیریزن کے جتنے ادارے ہیں فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں ہزار سے زیادہ پرائیوٹ اداروں کے کا الہاق فیڈل بورڈ کے ساتھ ہیں اتنے اداروں میں سے ہر ادارہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھا ہیں ہمارے پاس جو آپ جیسے بچے آتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تراش کے کیسے ممولے کو شہباز سے لڑایا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے اس لیول پر لے کے آتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں چھے دفعہ اپنے بورڈ پوزیشن حاصل کی اٹھ سا بگ اچھیومنٹ آپ جیسے بچوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ہم ایسے کریں کہ جس کے اندر امانگ ہوگی جس تجو ہوگی وہ کرنا چاہے گا ہم اٹھا کے اس کو پوزیشن سٹینڈ کے اوپر کھڑا کر دیں گے اکڈیمیس کے ساتھ ساپ ہم نے کو کرنکلر اور ایکسٹر کرنکلر ایکٹیوٹیز کو اور سپورٹس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا اس لیے کہ پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ میں انسان کو جو زندگی میں چیز کانفیڈنس دیتی ہے وہ آپ کی کو کرنکلر ایکٹیوٹیز ہیں کسی نے ہمیں سٹیج پہ کھڑا کیا ہوگا آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں ہم آپ کو سٹیج پہ کھڑا کریں گے تو انشاءالہ کب کل آپ اپنی پرکٹیکل لائف میں لوگوں کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں ہم نے کو کرنکلر ایکٹیوٹیز میں اول پاکستان انگلیس سپیچ کانٹسٹ میں فرس پوزیشن لیے ہم نے اول پاکستان اردو سپیچ کانٹسٹ میں فرس پوزیشن لیے ہم نے اول پاکستان کرات میں فرس پوزیشن لیے ہم نے اول پاکستان لات میں فرس پوزیشن لیے ہم نے اول پاکستان ملی نغبہ میں ہمارے بچوں نے آپ جیسے بچوں نے فیڈل ووڈ میں چار دفعہ لگا تار تائیکونڈو کی ٹروفی اٹھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ بحال رہے اس کے لیے ہم یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے واہ میں ایک ایکٹیوٹی ایسے جنریٹ کیا ہے کہ اچھے لوگ آئیں جو اس میں سے کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا چاہیں تو ہماری ٹیم ان کو اٹھا کے اوپر لے جائے یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا رہو مٹیریل آئے گا آپ کے پاس اچھی فنش پروڈک آئے گی جو آپ نے جوتا پہنا ہے اگر لیدر اچھا تھا تو وہ جوتا اچھا ہوگا جو آپ نے کپڑا پہنا ہے اگر اس میں اچھا رہو مٹیریل گیا ہے تو اس کی فنش جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی اگر کوئی آپ نے کاغذ استعمال کیا ہے اگر انپٹ اس میں اچھی تھی تو وہ اچھا آپ کو شفاف کاغذ ملے گا جیسا رو مٹیریل ہوگا آپ کو اس کو فنش پروڈک بڑھانے میں آسانی رہے گی اگر ٹیلنٹ ہنٹ میں ہمیں ایسے ہیرے آئیں گے جو کہ رو ہیں ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے پروسیس ان کو ایسے طریقے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ آپ ایک رو بچہ جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اس کی ہینڈ ریڈنگ دیکھ کے اس کا ٹیلنٹ ہنٹ میں پیپر دیکھ کے اس کا کلاس رون کے اندر بیٹھ کے کام کرتا ہوا دیکھ کے اس کا ہمارے ٹیسٹوں میں اپیئر ہوتے ہیں جب آپ فرسٹ رم کا ٹیسٹ ہے سیکنڈ رم ہے پری بورڈ ہے بورڈ ہے جب ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے سامنے کیسا پرفارم کیا ہمیں بتا چلنا شروع جاتا ہے ہمارے ہمارے سسٹم میں کہ یہ بچہ جو ہے یہ بورڈ ٹاپ کر سکتا ہے ہم نے کئی دفعہ کچھ گروپس میں سینکرہ لوگوں کو بھی اپیئر نہیں کرایا ہم نے ایف اے میں صرف ایک بچہ ہمارے پاس داخل ہوا ہمیں پتا تھا کہ اس کے اندر پیٹنچل ہے اس ایک کو ہم نے تیار کرا کے بورڈ ٹاپ کریں جب ہمارے پاس ایک پتا چل گیا کہ یہ آئی قوم میں بچہ ہے اور اس کے اندر یہ پیٹنچل ہے کہ یہ اچھا کرے گا تو ہم نے آئی قوم میں اس کو اٹھا دیا جب ہمیں بہتا چلا ہے کہ انجنرنگ آئی سی ایس جس کومبینیشن میں اس کے اندر پیٹنچل ہے اس کومبینیشن میں اس کو نکالا اگر کسی بچہ نے ہاتھ کھڑا کیا سر میں نے بورڈ لیول کے اوپر جا کے اردو کی تقریری مقابلے میں حصہ لینے پہلے ہم نے لوگ اس کے ساتھ لگائے جو اچھی تقریری اس کو لکھ کے دیں گے پھر اس کو تیار کریں گے پھر اس کو لانچ کریں گے تاکہ بورڈ میں جا کے اگر وہ ٹاپ کرتے ہیں تو کریں اس کا حق ہے اگر ہم سے کوئی بہتر ہے تو وہ ہم سے جیت سکتا ہے لیکن اگر ہم سے کوئی بہتر نہیں ہے ہماری تیاری کے ساتھ ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہمارے پیس کے ساتھ اگر وہ چلے گا ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے انشاءاللہ جو آج بچے بیٹھے ہیں ان میں سے یقین ہے بہت سے ٹاپ پوزیشن کے اوپر آئیں گے بشرتے کے بشرتے کے آپ اس پروسس میں سے گزریں جس پروسس کے اندر سے آپ کو ہم گزارنے کی کوشش کریں گے ہم نے پینڈیمک پہ لوگوں کو نہیں چھوڑا پچھلے سال بیس سو بیس مارچ میں جب یہ پینڈیمک آ گیا سکولز بند ہو گئے ان دنوں میں ہم نے اپنا لرننگ منیجمنٹ سسٹم ایسا تیار کیا اور ایسے بچوں کی تیاری کرائی کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اگر وہ گھر بھی چلے گئے تو بھی کلاسز ہو رہی ہیں کالیج آ رہے ہیں تو بھی کلاسز ہو رہی ہیں ان کی سٹڈیز ڈسکونٹی نہیں ہو رہی جب باقی انسٹیٹوشنز سٹرگل کر رہے تھے کہ وہ لوگوں تک کیسے پہنچیں ہم نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے ایسا نہیں کیا وہ بھی کلاسز کی ہیں وہ لائن کلاسز ہیں لیکن ہم نے ساتھ یہ کیا کہ ہم نے ایف ایسی کے ساڑھے تین ہزار لیکچرز ریکارڈ کرا دیئے ہر بچے کا کاؤنٹ بنایا اس میں جو وہ سبجکس پڑھ رہے ہیں اس کے لیکچرز اس کو ملتے ہیں فیزیس کیمسٹری میچ بالوجی اردو انگلیش اسلامی جو جو پڑھ رہے ہیں اس کو وہ لیکچرز ملتے ہیں اب ایک بچہ کلاس میں ٹینٹیب نہیں ہوتا جب لائی کلاس چل رہی ہے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ اس کو ڈسٹرپ کر رہا ہو وہ گھر جا کے جب اپنا کام کرتا ہے کسی ٹھاری وقت نے ریویان کرنا چاہتا ہے اس کو جتنی دفعہ وہ چاہے سن لے وہ لیکچر کو بار 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 سن کے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے نورٹس بنا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو ٹیلی کر سکتے ہیں اس طرح کی چیز نہیں ہے کسی کے پاس اس طرح کی چیز جب ہم نے بورڈ کو دکھائی جب میں خود می رہا فیڈل مینیسٹر آف ایجوکیشن میں ایڈوکیشن شفقت محمود صاحب کو انہیں میں نے کہا کہ آپ نے تو کیا دیا آن لائن چلے جو آپ نے ایک ٹی وی چینل بھی بنا دیا جو کہ بارہ گھنٹے چلتا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک بچے کو کلاس ملتی ہے بیاروی والے کو ایک گھنٹا باروی والے کو ایک گھنٹا دسوی والے کو ایک گھنٹے میں وہ کیا کچھ پڑے گا ہم نے وہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کے اندر پورا ٹائم ڈیبل چلتا ہے انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہمیں ریکمنٹ کر دیا فیڈل بورڈ کے چیئرمنٹ کے پاس ہم گئے اور ہم نے انہیں سارا اپنا پلان دیا تو انہوں نے کہا یہ صرف فسکریا کے لیے نہیں کریں آپ اسے پاکستان کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے بچے کے لیے فسیلیٹیٹ کر دیں میں نے کہا پاکستان تو کیا یہ تو آئیٹی ہے ٹیکنالوجی ہے اس میں we can reach out to middle east we can reach out to non-English speaking countries of Europe جرمنی میں اگریزی نہیں بولی جاتی سپین میں نہیں بولی جاتی فرانس میں نہیں بولی جاتی اٹلی میں نہیں بولی جاتی جن پھولینڈ میں نہیں بولی جاتی یہ سارے کے سارے non-English speaking countries ہیں ہمارا سلیبس کیونکہ فیڈل بورڈ کا جو انگریزی میں آپ سے تو یہ بچے وہاں سے اپیر ہو جائیں اور بورڈ کا امتحان دے تو ان ایفٹس کو ایک نالج کیا گیا ہے ہر لیول کے اوپر ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آ جائیں ہیں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد یہ ڈیسیئن کر کے ہمارے پاس آ جائیں گے اور آن لائن کلاسز جو ہماری شروع ہو چکی ہیں ان کو جوائن کریں گے آئی میں نے یہ کہا ہے میں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہم نے scholarship دیا ہے جو ساٹھ فیصد سے اوپر نمبر لے رہا ہے اس کو ساٹھ فیصد off جو ستر فیصد سے اوپر نمبر لے رہا ہے اس کو ستر فیصد off جو اسی فیصد سے اوپر نمبر لے رہا ہے اس کو اسی فیصد آف جو نوے فیصد سے اوپر لے رہا ہے اس کو سو فیصد آف اور پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کی جو پنڈی کی فیس ہے نائنٹی سکس آزنڈ واق کے لیے ہم نے سپیشل پیکج بنایا سیونٹی ٹو تاؤزنڈ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں واقع لوگوں کے لیے خصوصی آپ پیکج کے اعلان کریں تو وہ چھتی سزار اب چھتی سزار اس پیفتی پرسنٹ آف اس سے بھی میں نیچے میں نے کہا جو ٹیلنٹ ہنٹ میں آکے ساٹھ فیصد سے اوپر نمبر لے گا اس کو ساٹھ فیصد آف کریں جو ستر سے اوپر جائے گا اس کو ستر فیصد آف کریں جو اسی فیصد سے اوپر جائے گا اس کو اسی فیصد آف کریں جو نبی فیصد سے اوپر جائے گا اس کو ہنڈڈ پرسنٹ آف کریں اب ہم نے کہا کہ جی بائیک دینا ہے اور یہ لیپ ٹاک دینا ہے اور ہم نے باقی کیش پرائزز دینا ہے کن کو دینا ہے جو وہ ہیرہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یہ ان لوگوں کے لیے نامات ہیں آپ اپنے ریجسٹیشن کرائیں میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے میں نے کہا چھہ ہزار بارہ ہزار جو ہمارا انول فنڈ ہے ایڈویشن پری ہم نے نل کر دی انول فنڈ بارہ کو بھی چھے کر دیں یہ چھہ ہزار روپیہ جمع کرا کے آپ اپنے ریجسٹیشن کر لیں and then you are eligible for all types of scholarships یہ چھے ہزار اس میں شامل ہے نفے فیصد سے اوپر والے کے سو فیصدیشن فیہ آف ہے he is not going to pay 60,000 بارہ جمعہ ساتھ ہزار تھا جس کو ہم نے بارہ کو بھی عدا کر دیا تو وہ کچھ بھی پہ نہیں کرے گا ٹیشن فیہ کا he is to just pay the registration fee and then get the motorbike second price holder pays the registration fee and get the laptop آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ بھی سہولت دے دیں کہ چھے ہزار کے اوپر داخلہ کر کے واقعی جو آپ کی percentage کے ساب سے بنتی ہے بیس کسی کی چھے کسی کی ساتھ کسی کی پانچ کسی کی چار پہلی کس اس کس کو بھی بیس دن کے لیے ڈیلے کرنے and give them time up to 10th of October so that it is easy for you to get admission and take the decision ابھی آپ کا result میرا خیال ہے تقریبا تیار ہو ہی گیا ہے تو we are waiting for یاسر شامی to come he has travelled all the way from لاہور اردو پوائنٹ اور ڈیلی پاکستان اس کو جب یہ پتا چلا کہ ہم یہ talent ہنڈ کر رہے ہیں اس نے کہا میں personally آنگا ہو کر آپ اتنا اچھا کلام کر رہے ہیں لیکن میں نے اس سے زیادہ آپ کی بات نہیں آپ سے باہر اس لیے نہیں کرنی I don't want to to bore you اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ آپ میری بات سن کے تانگ آجیں لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں anybody who wants to join uskriya we are going to lift them up ایک قدم ہم آپ کو اوپر اٹھا دیں گے اگر آپ کے اندر اگر آپ کے اندر اٹھنے کی قوت ہوئی اگر نہیں بھی اٹھنے کی قوت ہوئی تو جیسے سویمر کو نون سویمر کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں دو بندے دائم میں لگا کے کہ ذرا تھوڑا سا اس کو لیچے سے پوش کر کے رکھیں ہم آپ پہ انشاءدہ اٹھا دیں گے اگر آپ کے اندر ذرا بھی رتی ہوئی اور آپ نے وہ پروف کر دیا کہ آپ کے اندر رتی ہے اس لیے کہ you're not sitting at home you are sitting in a talent hunt in Australia college you're better than hundreds and thousands of those students who have not come today so I wish you good luck اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے زندگی کے ہر میدانے میں آپ کو کامیاب کرے آپ سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آجائیں ہمیں خوشی ہوگی کوئی اگر نہیں بھی آئے گا تو بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو Thank you very much اللہ حافظ